ترمیم کروا دی اور اس چھپیس اتنی ترمیم میں ایسے ایسی انہوں نے شکیں ڈالی ہیں جو کہ تھوڑے سے شخصیات کی یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہیں یا تھوڑی سی سکشیات کی ان کی چوری کی تحفظ کے لیے ہیں اب آپ آپ بتائیں کہ جب جب تینوں ستون گر جائیں عمران خان نے یہ بڑا واضح طور پر سمجھا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں پہلے آپ تھوڑے غلام تھے اب آپ مکمل طریقے سے پاکستان میں غلام بن چکے ہیں اب چوبیس ساری کو آپ نے کیوں نکلنا ہے کیونکہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے ہمارے بچے ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی ہمارے پہ فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں چوبیس ساری کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی عبران خان نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے ہم چوبیس کروڑ لوگ ہیں ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں ہم اپنے ملک کی اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں ہمیں پتہ کہ مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے جب ہم اکٹھے ملکے کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے اس غلامی کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روک نہیں سکے گی اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام پھیجا ہے انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پھیجا ہے یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے مشکل وقت جب پاکستان میں تھا انہوں نے کہا کہ جب سب سے مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر ان کو اپنے ملک کا اتنا درد اور پیار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے رہے باہر جا کر پاکستان میں نہیں ہے لیکن باہر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے اب باہر پاکستان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے جن ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنی آواز اٹھائی ہے لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ احساس اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ جن ملکوں میں وہ خود بس رہے ہیں جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے ان ملکوں میں جا کر دیکھا ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے ان کو آزادی کا احساس ہے اس لیے ان سے امران خان نے خاص طور پر مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اب میرے اوورسیز پاکستانیوں آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ وہاں نکلیں پاکستان کے لیے چوبیس تاریخ کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے آپ نے اتجاج پاکستان کے لیے کرنا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں آپ نے اس کے لیے بات کرنی ہے لیکن آخر کار جب پاکستان میں آزادی ہمارے جو قیدیوں کی آزادی امران خان کی آزادی ہم خود چوبیس کروڑ لوگ ہیں سب کہتے ہیں کہ پچاسی فیصد امران خان کا ووٹ ہے پاکستان کے اندر سپورٹ ہے اس کا مطلب بیس کروڑ لوگوں میں سے ہم تھوڑے سے بھی لوگ نکل آئیں ہم ایک لاکھ دو لاکھ لوگ بھی نکل آئیں پاکستانی تو انشاءاللہ ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی آزاد کروا سکے گئے ہم انشاءاللہ اس نظام کو ہم ان کو بتا دیں گے جو تھوڑے سے لوگ ہیں کہ ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے اور ہم اپنی تبدیلی جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ امران خان کہتے ہیں آپ کی آزادی قریب ہے انقریب ہے یہ انہوں کی آقل یہ بتا دیئے گا کہ خان صاحب کے قزن آئے تھے امریکہ سے کیا ان کی ملاقات کرائی گی ایک تو یہ دوسرا یہ بتا دیئے گا کہ پارٹی کے صدر پرویز الائی کیا آپ دوبارہ حقوق پہ آئیں گے اتنا بڑا اتجاز خان صاحب نے دے دیا ہے پہلے تو پارٹی کی طرف سے آئے تھا اب خان صاحب کا اتجاز ہے کہیں پچھلے بھی اتجازوں میں شامل نہیں ہوئے نظر نہیں آئے کوئی کوئی طرح نظر نہیں آئی شام امد کرشی بھی شکوا کر رہے ہیں تو کیا کچھ معاملات دیکھیں ڈاکٹر نشانہ برکی تر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ تو کافی دیر ان کو باہر بٹھا کے آخر کار جج سے کافی دفعہ ہم نے جب اپیل کی تو ان کو پھر اجازت مل گئی تھی آج ان کی امران خان سے کافی لفی ملاقات ہو گئی ہے مجھے اس کا کچھ نہیں پتا اب میں نے جو آپ کو امران خان کا پیغام دینا تھا اس کے لئے میں نے آپ کو پیغام دے دیا اچھے میں یہ بتائیے گا کہ جو اس نومبر کو آپ کی کیا کیا تیاریے ہیں جو آپ کی جو اجازت نکل رہی ہے اس حوالے سے جو کے پی کے سکافنے نکل رہے ہیں پنجاب سے کیا سکتے ہیں اور سن سے کیا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو میں یہ بتاتی ہوں جو امران خان نے پھر سے میں بازے کر دوں ہم نے جب جانا تھا اعتجاج پہ تو ہم خود پہنچ گئے تھے ہم سب کو بتا ہے کہ راستہ کدھر ہے اور اگر کنٹینر لگے ہو تو ہمیں یہ بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے پہنچتا ہے وہ بھی تیاریے شروع کرنی ہیں آپ کو روکنے کے لئے آپ کو کنٹینر لگا دیں گے ٹیئر گیس پہنٹ دیں گے لیکن ہم آئینی کام کر رہے ہیں اگر ہم اعتجاج کرتے ہیں یہ مارا آئینی حق ہے جو اعتجاج کے اوپر ظلم کرے گا وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنا پر امن اعتجاج جو ہمیشہ امران خان نے کہا ہے کبھی انہوں نے نہیں کہا کبھی آج تک کوئی ایک ان کے ایک الفاظ بھی بتا دیں کبھی انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جا کر کسی چیز کو توڑیں یا کچھ کریں تو اگر یہ سب جھوٹ بولیں یا وہ تارڑ جھوٹ بولیں آپ ان کو پتا ہے وہ سچ کہاں بولتے ہیں نو مائی کی ویڈیوز شیئر کر دیں گی آہ تو وہ جو تارڑ نے کیا ہے نا اس کو کوئی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آؤ اپنی حکومت کو کوئی لاکر دکھا دیں اور پھر آپ دیکھ لیں اور امران خان نے ہمیشہ کہا تھا شروع سے کہا ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ سارے شواہد اس میں لے کر آئیں جب آپ اس جوڈیشل کمیشن ایک رپورٹ تیار کر دیں کون کون ذمہ دار تھا یہ نائنٹ میک ویڈنگیں جلانے میں آپ ان کو جوڈیشل کمیشن کی کہنے کے مطابق حکومت کا کام ہے ان کو سزائے دے دیں یہ امران خان کا کام نہیں ہے یہ ان کا کام ہے ٹھیک ہے